بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیتا کسان اور اس کی بیوی کی بری مشکل سے گزر وقاد ہو رہی تھی ایک دن کسان کیت میں قدائی کر رہا تھا بے خیالی میں وزادہ زمین کھوت گیا اچانک ہی اس سے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے اس نے بری مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا براہران ہوا اس نے صندوق کھولا اس کے خوش کی کوئی انتہا نہ رہے صندوق غیرے اور جورات سے بڑا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اس بات کے لمگوں کی سردار کو نہ ہونے چاہیے مانا اس کو ضبط سے چھین لے جائے گا وہ خزانے کو چھپا تھی چھپا کر گھر لے گیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس دولت کے کہاں چھپایا جائے بیوی نے جواب دیا اس کو ہم سین میں دفن کر دیتے ہیں کسان نے ایسے ہی کیا کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگے میں پانی بھرنے جا رہی ہوں بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پر گیا وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری بھی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس رہاز کا الپسردار کو بھی ہو جائے گا یہ خیال آتی ہی اس کسان اٹھا ہیرو سے بڑا صدق سین سے نکالا اور گھر سے بارے خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس آ گیا ہے جب اس کی بیوی کھار آئی تو اس نے سنجدگی سے کہا کہ ہم جنگل سے مچھلیاں پکر کر لائیں گے بیوی نے حیران ہو کر کہا مچھلیاں اور جنگل سے خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کسان مسکرا کر بولا کال جب تم جنگل جاؤ گی تو تو خود دیکھ لینا آگلے دن کسان سور انڈکلنس سے پہلے گھر سے نکلا اور گھروں کے مچھلی سے بہت سری تازہ مچھلیاں خرید لائیا اس سے تطور کی روٹیاں بھی خرید دی اور جنگل کے طرح چل پڑا وہاں یہ جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں ازمین پر پلا دی اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دی اس سب کام کر کے وہ کار واپس آ گیا اس کے بیوی ابھی تک سو رہی تھی جب سرور نکلا تو کسان نے بیویوں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا اس کے بیوی نے زمین پر مچھلیاں پر یہ دیکھے تو حران رہ گئے پھر اس نے سب مچھلیاں کو اپنی ٹوکری میں راکھ لیا آگے جا کر درختوں پر روٹیاں دیکھ کر تو کسان سے گرنے لگے درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں کسان نے کہا یہاں روٹیاں کی بارش ہوتی ہے کچھ روٹیاں درختوں پر ٹھٹھ جاتی ہیں اس کے بیوی بری حران ہوئے ہو رہی تھی کسان اس کے بیوی کی دن پھیر گئے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ اچھے کھاتے پیٹھ تھے سور دن بعد ہاتھ طرف یہ بات پھیر گئی کہ کسان کا کوئی خزانہ میں لگیا ہے اب یہ راز بھی نہیں ہے اور رہا ہر کو جاتا تھا کہ کسان کے خزانہ اس نے گھر کے سین میں چھپا رکھا ہے پھر بھلا یہ با سدار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی پہلے اس نے کسان کی بیوی کو پھر کسان کو اپنے بار بلایا کسان نے جب سدار کو پاس گیا تو سدار نے کہا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیری جورات سے براہ صدوق ملے کسان نے حیرت کا گھر کر دے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے سدار نے گرج کر کہا تمہاری بیوی نے مجھے سب کچھ بتایا چکی ہے کسان نے آج جور کر کہا میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تو اولٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شور اس سے پاگل کہہ رہا ہے تو اس سے بولی حضور جو کچھ میں نے بتا ہے وہ حقیقت ہے یہ سنوک ہمارے سین میں دفن ہے سدار نے خوش ہو کر پوچھا یہ ہیری جورات کا سنوک کس دن ملا تھا کسان کی بیوی نے کہا اوزن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکنے گئے تھے یہ سچے یہ وقت تھا جب اس پانس سے پکی پکائی روٹیاں بھی بارش ہوئی تھی یہ تو واقعی پاگل ہے سدار نے مسکاتے ہوئی یہ اپنے ساتھیوں سے کہا سدار کے ایک خادم نے سدار کے کان میں کچھ کہا سدار نے اپنے خادموں حکم دیا کہ کسان کی گارج جاؤ اور سنوک خود کا سنوکتہ لگاؤ خادموں نے سارا سنوکتہ اللہ مکرمہ انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا وہ سب واپس چلے گئے یہ غریب کا سانوکل ماندی سے نہ صرف ظالم سدار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا جی دوستو یہ ایک چھوٹی سیوٹی اگر میرے ویڈیو چلے گی تو میرے تینک سپرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تب تک اللہ حافظ